بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین مطرم بنین و انسان کے پالتو جانوروں میں سے کتہ سب سے وفادار جانور ہے یہ چار ٹانگو والا جانور اپنے مالک کا بہترین دوست بھی ہوتا ہے یہ اپنے مالک کے لیے کسی عاد تک جا سکتا ہے ہم نے اکثر کسیر کہانیاں سنی ہیں جس میں کتے نے اپنے مالک کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی ہے اس کے علاوہ یہ جانور اپنے مالک کے ساتھ ارترہ کی مستیاں بھی کرتا ہے اور ہمیشہ مالک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ ارترہ کے سفر کو خوش اسلوبی سے تسلیم کر لیتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کتے کا مالک مر جائے اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ اس کے اپنے بچے مرنے سے تو دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسے کتے کے بارے میں ہے جس نے ایک جگہ پانچ گھنٹے لگا کر گڑا کھودا ماجرہ کیا تھا اور اندر سے کیا نکلا جس کو جان کر اور کوئی ایران رہ گیا اس سارے واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس پھر وائد چینل پر نئے آنے والے ناظرین سکھ زارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنٹا رہیں دوستو اس کے علاوہ ہماری ان کافشوں کا صلاح ہمیں لائکس اور کمنٹس ضرور دیں ناظرین مطرم یہ واقعہ چائنوں میں پیش آیا ایک بارہ سالہ کتہ جس کا نام اوزی تھا اس کے مالک کا نام گریب ووو تھا گریب ووو اور اوزی کے تلق کو دس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا گریب ووو ایک بیماری سے مر گیا اس کے بچوں نے اوزی کی دیکھ بال چھوڑ دی دوستو دل کو علاہ دینے والا واقعہ گریب ووو کی بیٹی نے ریکارڈ کیا جب وووزی نے اپنے مالک کو خراج تحسین پیش کیا گریب ووو کے خاندان نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ ہم اوزی کے ساتھ قبر پر گئے اوزی نے پہلے قبر کے چکر لگائے پھر ایک جگہ قبر کے ساتھ سار رکھ کر بیٹھ گیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے گریب ووو کی بیٹی نے چینی میڈیا کو بتایا کہ اس غم میں اوزی نے قبر کے قریب ایک گڑا کھودنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے مالک سمید سکے ناظرین و مطرم ایک سائنس ریسرچ کے مطابق سائنسدانوں نے پالتو جانورو کو پالنے والے مختلف لوگوں میں سروے کیا اور یہ نتیجہ آخذ کیا کہ تمام پالتو جانورو میں سے سب سے زیادہ پیار کتہ اپنے مالک سے کرتا ہے اتاکہ موت بھی اس جانور کو اپنے مالک کے لیے پیار کو کم نہیں کر سکتی تو دوستو اسی طرح کا قصہ اوزی کے ساتھ بھی پیش آیا اس جرمن شیفر نسل کے کتے اوزی کو اپنے مالک نے اس وقت اپنایا جب یہ بالکل چھوٹا تھا دانو کے درمیان دس سال سے زیادہ عرصے کا رشتہ رہا اس دورانیا میں دونوں کے درمیان تعلق بہت گہرہ ہو گیا دانو ایک دوسرے کی کامپری بہت انجائے کرتے لیکن بدکسوٹی سے یہ قصہ گری پوف کی وفات کے بعد ختم ہوا دانو کے درمیان پیچیدہ تعلق اور پیار کے بارے میں سارے خاندون کو بھی اس وقت پتا چلا جب گری پوف فوت ہوا گری پوف کی بیٹی اوزی کو قبر پر لے آئی اوزی قبر پر اپنے مالک کی بھو سونگتا مگر اس کو اپنا مالک نظر نہیں آ رہا تھا دوستو اس طرح اوزی نے اپنی فرنٹ ٹانگو سے قبر پر گڑا نکالنا شروع کیا یہ سارا واقعہ گری پوف کی بیٹی ٹو تک اوزی قبر کے قریب گڑا کھوتا رہا اس کی آنکو سے آنسو بھی بیہ رہے تھے اس نے مزید کہا کہ اوزی تین دین تک بغیر کچھ کھائے پیئے قبر پر بیٹھا رہا گری پوف کے گھر والوں نے اس کتے کو واپس گھر لیا وہ گھر میں بھی اپنے مالک کی بو سونگتا اور ایک جگہ پڑا رہتا آخر کار ایک ہفتے کے بعد اوزی نے کچھ کھانا پینا شروع کیا مگر وہ ہر روز اپنے مالک کی قبر پر جاتا اور کئی گھنٹے قبر کے ساتھ سار رکھ کر بیٹھا رہتا اس واقعے کے بارے میں جب بین الاقوامی دنیا کو پتا چلا تو انہوں نے کتے کی وفاداری کو حراج تحسین پیش کیا تو دوستو اس بیضبان جانوار سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے ہمیں بھی اپنے اردگد کے لوگوں کا حیار رکھنا چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تو ناظرین و محترم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس پر روائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے زر شیئر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے تب تک فی امان اللہ